امریکی صدر کی ایک بار پھر کشمیر پر سالسی کی پیشکش وائٹ ہاؤس میں میڈیا سگفتگو کہا کشمیر میں صورتحال بہت تشویشناک ہے مسئلہ درینہ پہچیدہ اور حل طلب ہے امران خان سے ملاقات ہو چکی اب فرانس میں نرندر موڈی سے ملوں گا دونوں ملک کشیدگی کم کریں تاکہ خطے میں مستقل امن آسکیں بھارت کی جانب سے چھوڑے گئے پانی سے دریائے ستلج بپھر گیا آج ایک لاکھ چالیس ہزار کیوں سے کاریلا گنڈا سنگھ والا سے گزرے گا کسور کے اٹھارہ سرہدی گاؤں متاثر رود کوہیز سلابی ریلے نے راجنپور میں تباہی مچا رکھی ہے انتیس ہزار سزائے دیکھر اکباز زیریاب آگیا فصلوں کو بھی نقصان پہنچا متاثرہ افراد کھلے آسمان تلے حکومتی امداد کے منتظر کراچی میں دو سال پہلے علائشوں کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کچھرہ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ ڈالنا بہت آسان تھا ایک ہفتے میں کونگو کے کیسز بڑھ گئے بچے وبائی امراض کا شکار ہو گئے مصطفیٰ کمال کی سخت تنقید کہا سیٹی گورنمنٹ، صوبائی حکومت، وفاق کوئی شہر کی ذمہ داری نہیں لیتا کیا اس کے لیے اکمائم متحدہ کے پاس جائیں؟ سب کی ذمہ داری میئر کراچی پر آئید ہوتی ہے وہ پیسہ نہ ہونے کا جھوٹ بولتے ہیں ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائیں یہ کرپ ترین آدمی رہا ہے اس صوبے کا جتنا پیسہ اس نے بنایا ہے اس سے پوچھے نا یہ سسٹم کیسے چلا رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے پیسہ یہ انتیس ارب روپے اس نے ویسٹ کیے ہیں مصطفیٰ کمال کرپ ترین اور ناہل شخص ہے جسے عبام نے مصرد کیا اور آئندہ بھی کریں گے اس نے سیف انڈر پاس اور پول بنائے سیورج نظام پر کام نہیں ہوا سما کے پروگرم آواز میں میر کراچی کی کمال پر لفظی وار کہا مصطفیٰ کمال لیب اٹینڈنگ تھا اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا دیفنس اور سوسائٹی میں کروڑوں کے بنگلے کہاں سے آئے دو دو کروڑ روپے کی گاڑیاں کہاں سے آئیں کراچی میں ہر طرف گندگی کے امبار زلہ ملیر کی گلیوں میں کیچڑ جمع زلہ جنوبی اور زلہ شرکی میں غلازت ہر طرف گندگی سے ووائی امراض پھوٹ پڑے ہزاروں بچے پیٹ کی بیماریوں کا شکار ہو کر اسپطال پہنچ گئے ڈینگی نے بھی ڈیرے ڈال لیے سندھ حکومتی کراچی صاف کرنے کی بلو جیکٹ مہم جاری متضا بہاب کہتے ہیں جب تک سب ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے شہر صاف نہیں ہو سکتا ہم سب نیلی شرٹ نیلی جیکٹ پہنے اور جو اپنا کردار ہے کراچی کو پاکستان کو صاف سترہ رکھنے کا اس میں اپنا کردار ادھر کر سکیں چہدری شگر ملز کیس کی احتساب عدالت لاہور میں سماؤت عدالت نے مریم نواز اور یوسف عباس کے جسمانی ریمان میں چودہ دن کی توسی کر دیا شیانہ ہاؤزنگ کیس اپوزیشن لیڈر شہباز کریف کمردر کی وجہ سے پیش نہ ہو سکے میڈیکل ریپورٹ عدالت میں جمع ڈاکٹرز کا شہباز کریف کو مزید دزدین آرام کمش رہا نیپ پر کام کا دباؤ ہے تو پھر ادھر ادھر پنگا کیوں لیتا ہے جسے چھوڑنا ہوتا ہے ایک دن میں چھوڑ دیتا ہے جس کو رگڑا دینا ہو تو برسوں لگ جاتے ہیں زندھ ہائی کورٹ میں محکمہ فوڈ لارکانہ سکھر اور ہیدرباد کے منصوبوں میں کرپشن کا کیس دوہزار سولہ سے انکوائری زیرے التواہ ہونے پر چیف جسٹس نیپ حکام پر برہم نیپ کو ملزمان کے خلاف پانچ ہفتوں میں ریفرنس دائر کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم گلستان جوہر میں واترو بورٹ کی زمین کی چائنہ کھٹنگ اور غیر کانونی فروخت کا کیس چننو مامو کے فرنڈ میں سمیت سرکاری افسران کی زمانت کی جرخواست چیف جسٹس نے ریمارس دیئے ملزمان معصوم بن کر آ جاتے ہیں ان کا بس چلے تو قبرستان بھی بیج دیں گولے گنڈے والے کے پاس اس کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے کہاں سے نکل آئے وہ وقت دور رہی جب شہر میں قبروں کے لیے جگہ نہیں ملے گی ایف بی آر نے کراچی کے نجی تعلیمی اداروں کو انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کے ہدایت جاری کر دی طلبہ کی تعداد اور فیس وصولی کا ڈیٹا طلب چیئرمن آل پاکستان سکول فیڈریشن کاشف مرزا کی پروگرام نیا دن میں گفتگو کہا بقائدگی سے ٹیکس ادا کر رہے ہیں اگر کوئی ٹیکس نہیں دیتا تو ایف بی آر کی ناکامی ہے پی سی بی نے چھے آسوسییشنز کرکیٹ ٹیموں کے انتخاب کے لیے تین رکنی پینل کا اعلان کر دیا میس باولہاک راشد لطیف اور ندیم خان شامل پینل جمعہ رہاں تک کرکیٹ ٹیموں کو حکمی شکل دے گا راشد لطیف کہتے ہیں ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں تمام ٹیموں کے لیے بہترین کھلاڑیوں کے انتخاب کرنے کی کوشش کریں گے ناشنل ٹرکیٹ اکیڈمی میں قومی کھلاڑیوں کے فٹنس ٹیسٹ دوسرے روز بھی جاری گزشتہ روز ہونے والے یویو ٹیسٹ میں وکٹ کیپر بیٹسمن محمد رزوان نے سب سے زیادہ انیس اشاریہ دو پوائنٹس حاصل کیے اسد شفیق اور شان مسود دوسرے نمبر پر رہے فاس بولر حسن علی کا زندگی کے نئے سفر کا آغاز دوبائی کے ہوتیل میں بھارتی لڑکی سامی آرزو سے نکاح کی تقریب شاداب خان سمیت قریبی دوستوں اور رشتداروں کے سرکت دلہ میاں نے شاہی لباس اور دلہن نے روایتی سرخ رنگ کا اروسی جوڑا پہنا موسیقی